اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے پہلے دوستو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹرابو کارٹ کریم کے بارے میں آج میں آپ کو ٹرابو کارٹ کریم کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کے بینفیٹس کن کن پرپرس میں استعمال ہوتی ہے مکمل تفصیل دیکھے گا میری ویڈیو کو کنٹینو کریں کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹرابو کارٹ کریم کی مکمل ڈیٹیل تو دوستو آپ کی سکرین کے سامنے ٹرابو کارٹ کی ایک ڈبی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹرابو کارٹ کریم آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے ٹرابو کارٹ کی جو پیکنگ ہے کارڈ پپر میں پیک کی جاتی ہے دس گرام کی یہ کریم ہوتی ہے باہر کمپنی سے بنانے والی ہے تو پیارے دوستو اگر اس کے فارمولے کی بات کی جائے تو اس کا جو فارمولے ہے اسو کونازول نائٹریٹ پلس ڈیفرو کارٹیلون ویل ریٹ اس کا سالٹ ہے ٹرابو کارٹ نام کی یہ کریم اب کسی بھی قریبی فارمیسی یا میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں مل سکتی ہے آپ کو ایزلی اویلیبل ہوتی ہے اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس کی جو اس وقت پرائس ہے وہ ون ہنڈرڈ نائنٹی تھری ڈپیس کی پرائس ہے ویورز اگر اس کے یوزیز کی بات کی جائے تو یہ کریم جلد کے بیرونی حصے پر استعمال کی جاتی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کن کن پرپرس میں استعمال کی جاتی ہے یہ کریم ایکنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر سرخ رنگ کے دبے نمودہ رہوں گے ہوں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کریم کو استعمال کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی پرائیویٹ حصے پر انفیکشن ہو جاتا ہے خارش ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی جنر ہوتی ہو تو اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں تو پہرے دوستو اس کے علاوہ اس کریم کا استعمال رنگ بارم میں بھی کیا جاتا ہے رنگ بارم جو ایک گول دیری کی شکل میں انسان کی باڈی پر نمودار ہوتے ہیں جسے ہم فنگس یا الرجی بولتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی جلد پر زخم اور سوزش ہوگی ہو اکثر دوستو کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سرٹیو میں انفیکشن ہو جاتا ہے فنگر جو ہیں خراب ہو جاتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلن اور انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ دوست جن کی فیس پر ایکزیما ہے ایکزیما داغ کو بولتے ہیں داغوں کو ختم کرنے کے لئے بھی اس کریم کو استعمال کیا جاتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹرابوکارٹ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے انفیکشن والی ایریا کو لیکوڈ فارم میں جو ڈیٹول ہوتا ہے ڈیٹول کو آپ نے کارٹن کے ساتھ بگو کر اس ایریا پر لگانا ہے انفیکشن والی ایریا پر لگانا ہے جس جگہ پر آپ نے ٹرابوکارٹ کریم کو اپلائی کرنا ہے اس کریم کو آپ نے دن میں دو بار استعمال کرنا ہے متاثر ایریا پر جس جگہ پر انفیکشن ہو گیا ہے اسی جگہ پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے صبح اور شام دو ٹائم آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ویورز میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ایک منٹ میں بتائیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لئے خدا حافظ